اس سے آگے کی ہدایات ہے مزید کہ بچے ذرا بھی ہوسیار ہو جائے تو دو کو سات نہیں سولانا بہن بھائی کس ہونا تو کیا جو یہ سمجھ یہ دور کی بات ہے دو بیٹوں کو بھی سات نہیں سولانا ان کے بس طرح نہیں بکھ رہا اس پر مزید حکم ہے جیسے ہی بالی وہ کوشش کرو کہ نکاح کر دو یہ تیس تیس برس تک انتظار کروانا یہ سب سے بڑے فساد کا اس ہمارے معاشر کا نظریہ بنا لیا گناہگار ہے وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے جوان ہونے کے بعد ان کا نکاح نہیں کرتے وہ گناہگار ہے ان کے اندر بے رارہ بھی آئے گی تو وہ ماں باپ جواب دیں گے اللہ کے آنے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا اس سے جو اور ہمارا جو سوشل فیبرک ہے ہمارا جو معاشر کی ندامت اور جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو شادی کرے گا بے وقوف آدمی جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو جو بیٹی آئے گی جو لڑکی آئے گی اس کے گھر میں وہ صرف اسی کی عزت کرے گی تمہاری عزت نہیں کرے گی کیوں کرے گی وہ تو اپنے شہر کے گھر میں آئی ہے تمہیں کیا پیچانتی ہے وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے تھے آپ بہو کو گھر میں لے کر آتے تھے وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ میرے بابا ہے ان کی عزت اس لیے ہوتی تھی یہ نہیں کہ میرا تو تعلق جو ہے وہ صرف شہر کے ساتھ ہے اور کی حزت میرا کیا تعلق خان خان کی ایک مصیبت میرے سر پر ہے جب آپ شادی کر کے لائے اپنی ذمہ داری میں لے کر آئے وہ آپ کے گھر کی ایک فرد بنی اس کی نفسیاتی جو ہے اس کا اوری انداز ہوگا اور جب وہ صرف شہر سے شادی ہو کر آئی ہے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے وہ تو اس کا تو انداز بھی کنا رہا گی تو میں نے یہ چیزیں بیان کی ہے کہ اس تشش کی وجہ سے جو اللہ نے رکھی جو کچھ رکھا ہوتا اللہ نے رکھا ہمارے اندر اللہ ہی نے اس کا توڑ مکا دیا کہ دیکھو اس کو جائز حد میں رکھنے کے لیے صحت مند معاہل تک لے رکھنے کے لیے یہ یہ حدود اور قیود ہیں تو اول تو یہ کہ میری بہنیں جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے لباسوں کے بارے میں غور کریں یہ اگر کھلے گلے ہیں اور آدھی آستینوں کے کرتے ہیں یہ سارا لباس جو ہے شریعت کے خلاف ہے جائیے اسے آگ لگائیے اگر تو ارادہ ہے شریعت کے اوپر چلنے کا تنگ لباس ہے آگ لگائیے اسے لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے گھر کے اندر پڑھا یا محرموں سے پڑھا سوائے شہر کے سوائے طبیب کے حسبے ضرورت وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ